بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیکھیں گے دریس ڈیزائنگ بی بی فروکس جو ڈیزائنر فروکس ہوتے ہیں کہ وہ فیبرک ہم کتنا یوز کریں کم سے کم فیبرک میں ہم کیسے اچھے ڈیزائنر فروکس سیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فیبرک ہمیں کہاں سے ملے گا اور یہ کون سا فیبرک ہے اس کی میجرمنٹ ہم آپ کو ساری سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا یہ دو میٹر میں نے پاس کپڑا ہے یہ فور سائیڈ فلاور اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا کارٹن سارٹن کپڑا ہے جو کہ ریڈی میٹ گارمنٹ میں یوز ہوتا ہے اور یہ آپ کو فیصلہ باد سے جو ہے آسانی سے مل جائے گا فیصلہ باد جو گنیش مل ہے وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا اس کا ایڈریس یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ہی ویڈیشن ہے اس میں سے فور سائیڈ بارڈر ہے ایک بارڈر ہم پورا اتار لیں گے اور دوسرا بارڈر جو ہے اس کو ہم جو ہے اس طرح سے کٹ کر لیں گے پورا جو بارڈر ہم نے اتارا ہے اس کو ڈبل کر کے دو فروکس کی فیلز بنیں گے یعنی کہ ٹو یئر سے ٹری یئر کی اور ٹری یئر سے فور یئر کی جو ہے فیلز جو ہے اس میں سے نکل گئے اب جو بقایا کا کپڑا بچا تھا ہاں بارڈر والا اس بارڈر کو پورے کو ہم ڈبل کریں گے اور اس میں سے ہم لیندھ جو ہے بارڈر سمیچ جو ہے ٹوینٹی انچز نکال لیں گے اوپر سے جو کپڑا بچے کا یہ دیکھیں ٹوینٹی انچ ناپ کے ہم اس کو کٹ دیں گے فروک کے گھیر کے لیے یعنی بڑے فروک کے گھیر کے لیے ہم اس کو کٹ کے نکال دیں گے اور اس کے بعد جو اوپر سے کپڑا بچے گا اس اوپر سے بچے ہوئے کپڑے سے ہم چھوٹی فروک کے اپ پر بنائیں گے یعنی چھوٹی فروک کی پیٹی ہیں جو ہے اس سے آسانی سے بن جائیں گی چھوٹی فروک کی تیار پیٹی آٹھ انچ کی چاہیے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کپڑا موجود ہے نو انچ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کو جو ہے بڑی پیٹی کٹ کریں گے بڑی پیٹی کے لیے ہم نے اسی کی سائیڈ میں سے کپڑا نکالا تھا جو فلاور بارڈر تھا اس کو ہم نے پھر اگین ڈبل کیا اور جو ہے تیرہ انچ کی پیٹی میں اپنے تمام جو ہے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو فروک کی ہر سائز کی بیوی کی فروک کی میجرمنٹ اور سٹیچنگ بتا چکی ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کر کے آپ اس طرح کی فروکس بنا سکتے ہیں آج ہم جو ہے ڈیزائننگ اور کپڑے کی منیجمنٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں بتاؤں گی اس میں سے دو میٹر کپڑے میں سے کس طرح سے ہم نے تین فروکس بنایا ہے اور یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے آپ اس کو فالو ضرور کریے گا اب یہ جو ہے کپڑا ہمارے پاس بچا ہے یہ ڈیزائننگ کے لیے اور سلیفز کے لیے یوز کریں گے یہ اسیسری ہے ہمارے پاس اسیسری میں سے کچھ ہینڈ میڈ ہے میں نے خود بنایا ہے اور کچھ جو ہے ریڈی میڈ ہے اور یہ جو ہے ایک پکچر پیچ ہے میرے پاس ریبنز ہے اس میں سے جو چیز ہمیں سوٹبل لگے گی اس کے اوپر سوٹ کرے گی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اکارڈنگ ٹو در ڈیزائننگ کے جو اس پہ دیزائن سوٹ کرے گا ٹھیک ہے جناب میں نے کٹنگ کر لیا ہے ایک سکس ٹو ایٹیئرز کی بیبی ہے ایک ٹو سے تھریئرز کی بیبی ہے اور ایک جو ہے تھری سے فورئرز کی بیبی کی میں نے فروکس بھی جو ہے آپ کو بتایا ہے پیٹرن کے کٹ کر لی ہے اور یہ ساری میجنمنٹ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائیں گی اور یہ بو جو ہے میں نے ان کو بڑی پہ یہ والا لائننگ والا بو اور باقی جو ہے اس کے اوپر ہم اس کے انہینسمنٹ کر کے ریبن کی اس کی ڈیزائننگ کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو کپڑا بچا ہے بڑی جو فروک ہے اس کے اوپر ہم اس کے سلیوز اٹیچ کریں گے اور اور فروکس جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں بڑا والا فروک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لکا رہا ہے اس کی سلیوز جو ہے اس کو ہم نے ریبن کے ساتھ جو ہے اس ریبن لگا کے لاسٹک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے بہت زبردست سے پف والے سلیوز بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے ریبن سے ڈیزائننگ کی ہے یہ جناب ہے ٹو سے تھری یئرز کی بیبی کا اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کا گیر بہت زبردست بنا تھا اور یہ لوگ بھی ریڈی میٹ لوگ آ رہا تھا نیچے ہم نے جو ہے یہ ریبن کا ہی ڈیزائننگ کی ہے اور اوپر ہم نے سینٹر میں جو ہے ریڈی میٹ بو لگا دیا ہے جناب اور اس کے بعد جو ہے نیچے بھی لیسز ہم نے اور یہ ہے تھری سے فور یئر کی بیبی کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ